ویلنٹائن ڈے کے پس منظر کے حوالے سے تین داستانیں ہر سال چودہ فروری کو دنیا کے مختلف حصوی بالخصوص مغربی ممالک میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس موقع پر محبت کرنے والوں کے درمیان مٹھائیوں، پھولوں اور ہر طرح کے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے یہ سب کچھ نصرانی پادری ویلنٹائن ڈے کی یاد میں ہوتا ہے جس کے نام کے ساتھ اس دن کو موصوم کیا گیا عداد و شمار کے مطابق ہر سال ویلنٹائن ڈے پر مبارک بعد کے پندرہ کروڑ کے قریب کارڈز کا تبادلہ ہوتا ہے کارڈز بھیجنے کے حوالے سے کرسمس کے بعد یہ دوسرا بڑا موقع ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیا کہانی ہے آئیے اس حوالے سے قدیم رومن زمانے سے لے کر وکٹورین دور تک نظر دالتے ہیں کتھولک چرچ کی تاریخ میں کم از کم تین مختلف افراد ہیں جن کے نام ویلنٹائنہ ویلنٹیوز تھے اور ان تمام نے ہی اپنے نظریات اور اصولوں کی خاطر جان دی ایک داستان یہ ہے کہ تیسری صدی اسوی میں جب رومی بادشاہ کلو دیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل واؤل اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس نے شادی پر پابندی لگا دی لیکن ویلنٹائن پادری نے اس شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی ریچلی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگا جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور چودہ فروری کو اسے پھانسی دے دی تاہم دیگر داستانے یہ بتاتی ہیں کہ ویلنٹائن کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے مسیحیوں کو رومیوں کی جیلوں سے فرار کروانے میں مدد کی کوشش کی تھی جہاں ان مسیحیوں کو مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تیسری کہانی یہ ہے کہ جیل میں قید پادری ویلنٹائن کو قید خانے کے جیلر کی کم عمر بیٹی سے محبت ہو گئی جو جیل میں اس سے ملنے آیا کرتی تھی پھانسی پانے سے قبل اس نے جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس کے آخر میں لکھا تمہارا ویلنٹائن یہ واقعہ چودہ فروری دو سو ستر اشاریہ کا ہے یہ طریقہ بعد میں محبت کرنے والوں میں رواج پا گیا اور وہ آج تک اس دن محبت کے اظہار کے لیے کارز کا تبادلہ کرتے ہیں تاہم ان تمام کہانیوں کے باوجود ویلنٹائن ڈے کی حقیقت آج تک پرسرار ہی سمجھی جاتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک پریمیوں کا دن منانے کے لیے چودہ فروری کی تاریخ اس لیے متعین کی گئی کہ یہ ویلنٹائن کی موت کا دن ہے تاہم ایک دوسری روایت کے مطابق اس کو فروری کے وسط میں منانے کی وجہ یہ ہے کہ رومی پندرہ فروری کو اپنے ایک دوتا کے نام پر سالانہ میلے کا انعقاد کیا کرتے تھے لہٰذا کلیسہ نے اس تاریخ کو ایک نئی مناسبت کے ساتھ مربوط کر دیا اور اسے دیوتا کے تصور سے آزاد کر کے مسیحی پس منظر میں وضع کر دیا روایت کے مطابق لوپر کے لیے میلے میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے اور مرد بغیر دیکھے جس لڑکی کا نام اکالتے وہی ان کی ساتھی بن جاتی اور بعض مرتبہ شریک حیات بھی پانچویں صدی اسوی کے اختتام پر اس تہوار کو کلیسہ کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا اور پاپائے روم پوپ گلاسیس نے چودہ فروری کے اس بہودہ تہوار کو ویلنٹائن ڈے میں تبدیل کر دیا اگرچہ داستانوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویلنٹائن نے سب سے پہلے محبت کا رکا بھیجا تاہم عوامی سطح پر محبت کی عبارتیں تحریر کرنے کا رواج ایک چار سفر سفر اشاریہ کے بعد شروع ہوا اس حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر معلوم سب سے پرانا کارڈ وہ قصیدہ ہے جو ایک چار ایک پانچ اشاریہ میں فرانسیسی شاعر چارلز ڈیوک آف اورلنز نے اپنی بیوی کو اس وقت لکھ کر بھیجا جب وہ لندن تاور میں قید تھا